حافظ سعید کی نظربندی بے توسیع کی درخواست حافظ سعید ہائی کورٹ میں پیش ہوئے ہیں ہائی کورٹ کے اندر اور باہر پلس کے اضافی نفری کو تائینات کیا گیا ہے یہ لائیو مناظر ہیں جو آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں حافظ سعید ہائی کورٹ میں پیش ہوئے ہیں ملکل حافظ سعید کی نظربندی بے توسیع کی درخواست کے حوالے سے آج حافظ سعید ہائی کورٹ میں پیش ہوئے ہیں براہراس مناظر بھی آپ دیکھ رہے ہیں ہائی کورٹ کے اندر اور باہر حافظ سعید کی پیشی کے دوران پولیس کی اضافی نفری تائنات کر دی گئی ہے اس حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں جسٹس عبدالسمی خان کی سبراہی میں تین رکنی نظر ثانی بورڈ آج سماعت کرے گا حافظ سعید کی نظر بندی میں توسیح کے درخواست کے حوالے سے حافظ سعید آج ہائی کورٹ میں پیش ہو رہے ہیں اس حوالے سے ہائی کورٹ کے اندر اور باہر پولیس کی اضافی نفری تائنات کر دی گئی ہے براہ راست مراضی بھی آپ دیکھ رہے ہیں ہوم سیکیٹری کی جانب سے نظربندی میں توسیح کے لیے درخواست دی گئی پھلکل حافظ سعید ہائی کورٹ پہ پیش حافظ سعید کی نظربندی میں توسیح کی درخواست آپ کو آگاہ کریں اس حوالے سے کہ آج پہنچے ہیں حافظ سعید ہائی کورٹ میں اور پلس کی اضافی نفری کو تائنات کیا گیا ہے اس موقع پر ہائی کورٹ کے اندر اور باہر پلس کے اضافی نفری موجود ہے جسٹس عبدالسامی خان کی سربراہی میں تین رکنی نظرستانی بورڈ سمات کرے گا ہوم سیکیٹری کے جانب سے نظربندی میں توسیح کے لیے درخواست دی گئی ہے جسٹس عبدالسامی خان کی سربراہی میں تین رکنی نظرستانی بورڈ سمات کرے گا مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں پلس کے اضافی نفری کو تائنات کیا گیا ہے پیشے کے دوران ہائی کورٹ کے اندر اور باہر پلس کے اضافی نفری موجود رہے گی بلکل ایک بار پھر آپ کو آگاہ کرے حافظ سعید کی نظربندی میں توسیح کے درخواست کے حوالے سے آج حافظ سعید ہائی کورٹ میں پیش ہو رہے ہیں ہائی کورٹ کے اندر اور باہر پلس کی اضافی نفری بھی تائنات کر دی گئی یہ سوالے سے جسٹس عبدالسامی خان کی سربراہی میں تین رکنی نظرستانی بورڈ سمات کر رہا ہے ہوم سیکیٹری کی جانب سے نظربندی میں توسیح کے لیے یہ درخواست دی گئی ہے جس کے حوالے سے حافظ سعید آج ہائی کورٹ میں پیش ہو رہے ہیں جبکہ ہائی کورٹ کے اندر باہر پلس کی اضافی نفری بھی تائنات کر دی گئی ملی کشرف سے تفصیلات جانیں گے ملی کشرف آگاہ کیجئے گا جی بلکل اس وقت حافظ محمد سعید لاہور ہائی کورٹ پہنچ پہ ہے اور ان کے آمد کے موقع پر کارکنوں کی بڑی تعداد بھی ہمیں موجود ہے اور انہیں حافظ محمد سعید کے ہائی کورٹ آفل ہونے سے قبل ان کی گاڑی پر کھولوں کی پتیاں نشاور کی ہیں اور ان کے حق میں زبردست نعرے بازی کی گئے ہیں اس وقت حافظ محمد سعید لاہور ہائی کورٹ کے جسس محمد عبدال سمی خان کی کمرہ عدالت کے باہر یہاں پہ موجود ہیں اور کچھ دیر بعد جسس عبدال سمی خان کی سبائی میں تین اکنی سبائی نظرستانی بورڈ ہوم سیکٹی کی درخواستہ سماعت کرے گا اور ہوم سیکٹی کی جانب سے حافظ محمد سعید کی نظر بندی میں توسیح کے لیے درخواست دیر کی گئی ہے اور لاہور ہائی کورٹ کے سبکیز کی حوالے سے یہاں پہ جس کوٹی ہے وہ انتہائی سخت کر دی گئی ہے ڈی ایس پی نارکلی کی سربائی میں یہاں کے پولیس کے چاکوچمان دستے یہاں پہ تیناد ہیں اور کارکنوں کی ایک بڑی تعداد بھی یہاں پہ موجود ہے ہوم سیکٹی کی جانب سے حافظ محمد سعید کی نظر بندی میں توسیح کے لیے گزشتہ روز بھی اس کیس کی سماعت ہوئی تھی لیکن گزشتہ روز حکومت کی جانب سے کوئی ٹھو سوار پیش نہیں کیے کہتے اور افاقی حکومت نے موقع